کیوں رہی آپ کو دیکھ کر بھی آئیے بیٹھئے آپ کیسے ہیں بہت عرصہ ہوگی آپ دونوں نے تو بہت شام کیا ہے ایک ساتھ ہم نے بہت اچھے اچھے کام کیا بہت سیریلز میں میں لکھا ہے ان کے لیے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ندیم آپ نے یہ تو کہا سیریلز تو میں نے خیر ڈریکٹ کیے اور ایکٹ بھی کیے لیکن جو میری ذاتی ایک جسے کہہ لیجئے پسند ہے جس سے میں عشق کرتی ہوں موسیقی موسیقی مجھے پتا ہے میں اس کی طرف باد میں آنے والا ہوں تو انہوں نے جو ہیں میرے بہت سارے ملی نغمیں اور بہت سارے گانے لکھے سارا مجھے آپ یہ بتائیں کیونکہ جاننا چاہیں گے بہت سے آپ کے لاکھوں فانس اس ملک میں موجود ہیں آپ نے شروع جب کیا ٹیلیویجن کے طرف جب آپ آئیں تو ایز این ایکٹرس آپ نے پہلے کام کیا یا دیریکشن کی طرف پہلے آئیں اور کس طرح آپ نے پہلے بتا چکی ہوں لیکن یونگر جنریشن کے لئے ایلیویٹیٹ ایک چلی میں پہلی دفعہ ٹیلیویجن پہ آئی ایز این انگلیش نیوز ریدر اسلام آباد سے اسلام ازر صاحب جو مینجنگ ڈیریکٹر تھے اور میں سمجھتی ہوں بہت بڑا نام ہے وہ ایک فیملی فرینڈ بھی تھے اور میں کیونکہ ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے میں بڑی لون لی تھی میرے سارے دوست کراچی میں تھے آپ کراچی سے گئی تھی تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ ٹیلیویجن اب یہ سیونٹیز کی بات کر رہی ہوں میں نیا نیا آیا تھا انہوں نے کہا بہت اچھی جگہ ہے اور بہت پڑے لکھے لوگیں سارا ینگ لوگ آنا چاہیے تم آؤ کرو کچھ تو میں شروع سے ڈریکشن ہی میں جانا چاہتی تھی مگر آپ آئیں اس دیوزکار مگر آپ آئیں اس کی تھی بہت اے تیوزکار پی ٹی وی کا ایک ترینگ انسٹیٹوٹ بھی تھا وہ 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 عملہ تھی پی ٹی وی کا تیوزکہ وہ وہ ترینگ نہیں کر رہے تھے اچھا اچھا اسلام صاحب سے صاحب سے اسے تیوزکار سارا آپ اسے دیوزکار آپ جب آؤ تو سے ہی نا ٹی وی آکے دیکھو ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں اور جب میں پڑھ رہی تھی خبریں یا پڑھتی تھی تو اس زمانے میں ایک سیریل تھا بڑے اچھے رائٹر ہمارے سفدر میر صاحب نے لکھا ہوا تھا کربتے اور فاصلے اچھا ایڈپٹیشن تھا ایک مشہور روسی نوول کا فارڈرز ان سنز آئیسے بائی آئیون تلگنیل تو آئی سپوز ان کو اس زمانے کی جو مشہور ہیروینز نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ظاہرہ دیکھتے تھے خبریں پڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا اس کو کاسٹ کر لی وہ میں نے کیا اور اللہ کا شکر ہے وہ پہلا تھا پہلا تھا بہت اچھا گیا تھا اور کس نے ڈیریک کیا تھا غفران امتیازی صاحب جو میرے بعد میں میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا اچھا گفران صاحب نے گفران صاحب نے کیا اور بلکہ اسی میں میری ملاقات راحت سے بھی ہوئی اچھا 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 مطلب یہ ملاقات بھی کافی پرانی ہیں مطلب فاصلے اس میں سے خبر جاتے ہیں وہی سے سلسلے شروع ہو گئے تھے میں آتا ہوں آپ سے تو اور بہت سی باتیں ہونی کمال صاحب سے بھی پوچھیں کمال صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں بلکہ پڑھاتے تھے اب بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ شاعری کا شوق آپ کو سکول کالیج کے زمانے سے تھا یا بعد میں یا کسی خاص شاعر سے انسپائر ہو کہ آپ اس طرف آئے شاعر سے انسپائر ہونا تو ہم شروع کے زمانے کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے بعد میں تو خیر پڑھا لوگوں کو اور ان سے انسپائر بھی ہوا شروع میں ایسا ہوا کہ ہمارے والد کی ملادمت تھی ریلوے میں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں ان کی پوسٹنگ رہی وہ شہر ایسے تھے کہ ان سے قریب ہی دیہات تھا تو میرا مشکلہ یہ تھا کہ فارغ بخت میں میں ان دیہاتوں میں ان پہاڑی علاقوں میں اس میں نکل جاتا تھا اور نیچر سے ایک انٹیمیسی پیدا ہونی شروع ہی میری اس زمانے سے تو شوق تھا پڑھنے کا تو پڑھتے پڑھتے وہ موضوع طبعہ اللہ نے بنایا تھا یا وہاں سے ایک سلسلہ تھا تو نائنس ٹینس کلاس میں تھا تو پہلا شہر میں نے کہا اور وہ غزل پھر چھپی بھی میری پہلی کتاب میں تو اس بخ سے سلسلہ شروع ہوا پھر بعد میں ہم نے پڑھنا شروع کیا اور جو اسے آپ سے بات ہو بھی رہی تھی بھی پہلے پروگرام سے پہلے تو اس زمانے میں یہ سکول ایج میں ساہر لدھیانوی تقریباً بغیر سرکاری حکم کے شامل ہوتے تھے ہمارے سلیوہ بلکل ہوتے تھا بلکل تو ان کو پڑھ کے پھر تھوڑا سور مچور ہوا تو پھر فیض صاحب آگئے سامنے ناصر کا آدمی آگئے تو پھر اس طرح سلسلہ سرہا تو سکسٹی نائن میں میری پہلی کتاب آئی قاسمی صاحب نے تعریف کے ساتھ مہن سے لاحف سے چھاپی تھی آجھا تو پھر آپ نے کمال صاحب ٹیلیویشن کے لیے کب سے لیکھنا شروع کیا یہ ہوا سیونٹی نائن شوئی منصور کا ایک پروگرام تھا مقبول نغمہ ہو رہا ہو کونسا نغمہ تھا کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی تو آپ نے ملی نغمے بھی لکھیں ملی نغمے ہاں لکھیں ایکٹی تری میں جو نغمہ لکھا تھا وہ پاکستان ایک کامپیٹیشن تھا اس کے لیے لکھا تھا تو وہ فرس پرائز اس کو ملت تھا خالد بہید نے گایا تھا وہ نغمہ کونسا تھا وہ آزاد رہنا ہے یہ گھر آباد رہنا ہے اور پھر وہ بھی تو آپ نے جیتے گا پاکستان ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہاں یہ نائنی ٹو کے ورلڈ کپ سے پہلے کا نغمہ ہے یہ ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہاں جیتیں گے ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہاں جیتیں گے ہر میدان میں ہر طوبار میں ہر مشکل میں جیتیں گے ہر میدان میں ہر طوبار میں ہم ہے پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہم ہے پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہاں جیتیں گے ہر میدان میں ہر طوفان میں ہر مشکل میں جیتیں گے ہر میدان میں ہر طوفان میں ہر مشکل میں جیتیں گے ہم ہے پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہاں جیتیں گے آپ دونوں ہی نے ساتھ کام بھی کیا ہے اور بے پناہ کام کیا ہے آپ لوگوں سے تو بہت سی باتیں ہونی ہیں اس سے پہلے میں اپنا ایک سیگمنٹ اناؤنس کرلوں ہمارے پروگرام میں تین سیگمنٹس ہوتے پہلا سیگمنٹ میں اناؤنس کر رہا ہوں جس سے ہم کہتے ہیں آپ کی فرمایش جس میں ہم اپنے ویورز کی چوئیس کے کوئی بھی نغمے یا سین دکھاتے ہیں تو جی آج آپ کی فرمایش میں جو فرمایش ہمارے پاس آئی ہے وہ فلم تیرے پیار سے ہے اور جس فنکارہ پر یہ گیت یا گانا پیکچرائز ہوا ہے وہ ہے ہمارے پاکستان کی آج کل ابرتی ہوئی ٹیلنٹڈ اداکارہ زہرہ شیخ پر تو آئیے دیکھتے ہیں اور فرمایش ہے مہرون انسا کی جنہوں نے دادو سے فرمایش ہمیں کی ہے